دیکھئے یہ جو کام جس کو آپ نے بیان کیا نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے یہ ایک بہت بڑے مرز کی علامت ہے یعنی یہ اپنی ذات میں مرز نہیں ہے ایک بہت بڑا مرز اس کے پیشے موجود ہے جس طریقے سے جسم کے اندر اگر انفیکشن ہو جائے تو بخار کی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے تو بخار اپنی ذات میں کوئی مرز نہیں ہے وہ تو ایک الارم ہے وہ تو ایک انڈیکیشن ہے آپ کو بتاتی کہ کوئی چیز خرابی کی طرف گامزن ہے تو یہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر انسانی رویوں کے حوالے سے کہ عدم برداشت تحکیر تنس تنابض بالالقاب اسی طریقے سے دوسرے کی بات کو ترور مرور کے پیش کرنا دوسرے کی ہتک کرنا دوسرے کی تحکیر کرنا دوسرے کی تنقیز کرنا اس میں عیب جوئی کرنا اس میں نقص نکالنا اسی طریقے سے غصے پر کنٹرول نہیں ہے آپ کو کسی نے کوئی بات کہی ہے تو آپ فوراں سے ایک ردعمل کی کیفیت میں ایک آپا دھاپی ایک چین بجبی ایک دم سے اس کو آپ کہتے ہیں امیڈیٹ رییکشن دینا شروع کر دیتے ہیں یہ سارا کچھ علامات ہیں کس چیز کی اس مرز کی جو پیشے موجود ہے وہ مرز ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا اس مرز کا آغاز آپ کے تعلیمی نظام سے ہوتا ہے آپ جب اپنے تعلیمی نظام میں لوگوں کو یہ بتائیں گے ایک چھوٹا بچہ آپ یہ دیکھئے بچے والدین سے گھر میں سب سے پہلے چیزیں سیکھتے ہیں والدین جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں اپنے اردگرد اپنی ریاست کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سڑک پہ چلتے ہوئے ایک کانسٹیبل کے ساتھ سگنل توڑنے کی والیشن کرتے ہوئے یہ سب کچھ ہے جس کا اثر وہ بچہ لے کے اپنی شخصیت کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہم اچھی تعلیم اچھی تربیت اپنے بچوں کو مہیا کریں اور خود بھی اس کا حصہ بنیں ہم ایسے نظام کا حصہ بنیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جہاں ہم ان کو بتائیں کہ دیکھئے میرے اندر اطاعت کا فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا میرے اندر کوئی اختلاف کرے تو فوراں سے غصہ پیدا ہو جاتا ہے ردعمل پیدا ہو جاتا ہے میں لوگوں کو حکیر جانتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ امراض لے کر آئیں گے کسی کے سامنے تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اختلافات کیسے ایک فطری چیز ہیں کیسے اختلافات کی نتیجے میں انسان آگے بڑھا ہے علم کے معاملے میں اختلاف کا فائدہ کیا ہوتا ہے اختلاف کرنے کے شائستہ سنجیدہ آداب کیا ہیں یہ سارے کے سارے موضوعات اگر آپ غور کریں تو دین کے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے ہیں انسانی علم کے ہیں انسان کی یونیورسل مورل ایتکس کے ہیں جو آپ انسان کو سکھائیں گے اور اس کے نتیجے میں ایک آدمی کی تربیت ہوگی شعور اس میں اجاگر ہوگا اب اس کو کوئی دین کا عالم یہ بات بتائے گا کہ قرآن میں لکھا ہے تنابض باللقاب بری چیز ہے تو اس کا جو ریسیور ہے وہ اس بات کو ریسیف کرنے کے لئے تیار ہوگا ورنہ قرآن کی آیتیں تو روز سنائی جاتی ہے مسجدوں میں لیکن وہ سن کر بالکل ریفلیکٹ ہوگے اسمان پر چلی جاتی ہے ان کا اثر کوئی نہیں لیتا اثر کیسے لیں گے اثر اس وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے تعلیمی نظام میں اپنے معاشرتی نظام میں تربیت کو حدف بنائیں گے ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں اس وقت جو لائف کی پوری اورینٹیشن ہے اس میں والدین کا بچوں کے لئے حدف کیا ہوتا ہے کیریئر اور پیسہ کمان میں ایک چیز اکثر سوچتا ہوں کہ اس وقت نوجوانوں کے جو بڑے نفسیاتی مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو کالیج اور انویسٹی کے ایڈوکیشن کے سٹریس ہے وہ دین کی طرح متوجہ ہونے کے لئے آمادے نہیں کرتا یعنی اسائیمنٹس سمیسٹرز اورینٹیشن پریزنٹیشن اس کے بعد جانا اس کے بعد آنا لمبے فاصلے سفر گھروں سے دوری یہ سب کچھ اتنا بحس کر دیتی ہے کہ اس کے اندر انرجی ہی نہیں بچتی کہ وہ مذہب اور دین پر غور کر سکے اس کے بھی اندر اگر آپ اتریں تو بہت سارے ایسے بچوں پر نوجوانوں پر تقنیقی تعلیم کا وہ بوش ڈال دیئے گئے جس کے لئے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ نے ان کو ہنرمند پیدا کیا اللہ نے ان کو کاروبار کرنے والا پیدا کیا تھا لیکن ہمارے معاشرے نے ہمارے والدین نے بچوں کو مہج اس لئے کہ وہ کیریئر میں اکسل کریں ڈگری حاصل کریں پیسہ کمائیں تو ہم سوسائیڈی کے اندر اپنا نام اور مرتبہ رکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے آپ اگر دیکھیں میں ملیشیا میں تھا جو بڑی انیسٹیاں ہیں ہر دوسرے تیسرے ہفتے مہاں سے کوئی نہ کوئی خبر آتی تھی خودکشی کرنے کی یعنی دین میں ایک چیز حرام ہے ممنوع ہے پوری زندگی مولی صاحب جمعے کے ممبر پہ آپ کو یہ سمجھاتے رہے خودکشی حرام ہے لیکن اس بچے نے خودکشی کر لی کیوں کیونکہ اس کے عملی اسٹریسز کو حل کرنے کے لئے کوئی بندہ اس کو نہیں ملا تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان انیسٹیو میں بھی کانسلر اور تھیرپیسٹ اور کیریئر کانسلنگ کے لوگ بٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو بتا سکے بھائی آپ اس مقصد اس علم کے لئے بنے بھی ہیں کہ نہیں بنے اپنے اسٹریسز کو آپ کیسے کیسے ڈرین آؤٹ کریں گے کیسے چینلائز کریں گے تو انسانی نفسیات انسانی معاشروں کو آگے بڑھ کے انسان کو مہور و مرکز بنانا ہے جب وہ انسان کو متوجہ کریں گے انسان کی تربیت کو مرکز بنائیں گے تو یہ جو نتائج ہمیں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ تو بہت چھوٹے پیمانے پر ہیں ایک بڑے پیمانے پر یہ پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں میں کوئی چار پانچ سال پہلے پاکستان گیا تو جب پاکستان سے واپس آیا تو کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا نظر آیا لوگ عام طور پر جب جاتے ہیں کسی جدید ترقی آفتہ ملک سے ماف کیجئے گا تو وہ آ کے معاشی ترقی کرونا روتے ہیں کہ بھئی یہاں تو بڑی زبردست سڑکیں ہیں وہاں خستہ حال سڑکیں ہیں یہاں پبلک ٹرانسپورٹ بڑی اچھی ہے وہاں پر بڑی یہ ہے وہاں صفائی نہیں ہے یہاں صفائی ہے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا بھئی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے محسوس ہوئے سفر کے بعد وہ غیبت ہے جس جگہ بیٹھ جائیں لوگ غیبت کر رہے ہیں آپ ادارے میں بیٹھ جائیں تو سربراہ کی وہاں کے منتظمین کی وہ غیبت ہو رہی ہے آپ کسی سیاسی تنظیم میں چلے جائیں وہاں پر غیبت ہو رہی ہے آپ گھر میں آ جائیں وہاں پر غیبت ہو رہی ہے آپ علماء کی مجلس میں چلے جائیں مسجدوں میں جلے جائیں وہاں پر غیبت ہو رہی ہے ہر جگہ انسان دوسرے کی برائی کر رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا قومی مسئلہ ہے انسانوں کا مسئلہ ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن اتنا بڑا مرض ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایسے ایسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو کیونکہ وہ تو کچھ کہنی سکتا اس موقع پہ اور جو تم چاہو کہلو لیکن ہم اس کو نہیں روک سکتے کیوں نہیں روک سکے قرآن مجید کی آیات اور وعیدیں سنانے سے وہ نہیں رکے گا وہ انسانی نفسیات انسانی تجربات انسانی شخصیت میں حقائق کا ادراک پیدا کرنے سے رکے گا انہیں بتانا پڑے گا کہ دنیا میں اختلاف بھی ہوتا ہے مختلف نویت کے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں باٹا کے جوتوں پہ روبوٹ کے طریقے پہ دنیا نہیں بنائی گئی اس میں اختلاف ہوں گے اس کو برداشت کرنا ہے کسی سے کوئی اختلاف ہے تو جا کے اس کے موہ پہ بتاؤ شائستگی سے بتاؤ اس کے خیرخواہ بنو یہ ساری چیزیں مذہب کا موضوع نہیں ہے انسانی علم کا موضوع ہے تو ان چیزوں پہ جب تک ہم غور نہیں کریں گے اس وقت تک کہ مسائل حل نہیں ہوں گے